چھوڑ دا سننی کبھی وہاوی سے دوستی نہیں کر سکتا سننی جان دے سکتا مگر وہاوی سے دوستی نہیں کر سکتا عجید جو تمہارے نبی کا نہیں وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہو سکتا جو تمہارے نبی کی بغاوت کرتا تمہارے نبی کے بارے میں برا برا بولتا وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا عجید خدا کی خصم میرا ایمان یہ ہے اگر باپ بھی نبی کا گستاق ہو جائے تو وہ ہمارا باپ نہیں ہو سکتا دوستو دور کی بات ہے ہمارا بھائی بھی اگر گستاخِ رسول ہو جائے خدا کی خصم وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا کب تک گستاخ نہ تھا تو رشتہ تھا جب گستاخ ہو گیا تو رشتہ ختم ہو گیا گستاخِ رسول سے ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا شیارِ بجرور بھار دوستو کئی بچوں کو دیکھا وہ لگا نعرے مارتے چھنڈا لگا کے عید کے دن جو میلات کا جلوس نکالتے سکتا ہمارا کرتے شادی میں رشتہ آتے کہ وہاں بچی کھل لے انہوں نے کہا میاں آؤ تیرا سسرہ بچ آخری نمبر امیرے ہو رہی جوانت کہا کئی کو لاکہ صدار لے تو مل صاحب بولا تو کہاں صدار تھا تو خود نہیں صدار تو کہاں صدار تھا انہیں آکے ہنو پہلے ننن کو لیتی ایسا نہیں ایسا کرنا پھر اس کے بعد بھاوچ کو لیتی دوسری دیبرانی کو اس کے بعد ساس کو سوک گئے انہیں ایک پچھ آئے رہے ہیں سوک گئے میں کہا لہا تمہیں بھی کھلیاتے ہو بداخیدوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا بداخیدوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا سرکار کی نظر کرم ہٹ جاتی بداخیدوں سے جوستی کرنے والوں پر سے سرکار نظر کرم ہے آپ خوش رہے نا میں بہت اچھے کامہ کر رہا ہوں میں نیکی کا کامہ کر رہا ہوں خوش رہا لیا آپ مگر سرکار خوش میں رہے ہیں کیوں ایک سوال پوچھوں ایک صاحب آپ کے اببہ کے ساتھ ایک صاحب کا آپ کے والی صاحب کے ساتھ ٹینشن چل رہا آپ کے والی صاحب کا اور وہ محلے کے چچا دونوں کا ٹینشن چل رہا آپ کل کیا کریں چچا کو بھلا کے دیار خانے بٹھائیں آوچہ چاواندہ بٹھا مہلے کیس نہیں ہو بھلاک بٹھا جئے اببہ دیکھ رہا ہاں میں روزانہ ٹینشن لے رہا ہوں سوستی کر رہا اببہ خوش ہوتے نہیں ہوگی اور دور سے بولو آپ کے اببہ جان کے دشمن کو آپ بھر کو لے کے آئے تو آپ کے اببہ جان خوش نہیں ہوگی نبی کے دشمن کو آپ لے کہے تو نبی خوش ہوتے نہیں ہوگی پھر میرے پیارے بھائی نبی کے دشمن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں سکتا معاملہ ہوئی نہیں سکتا پہلے آیا جیسے ہی نے سنا کہ جو ہے یہ نبی کی گوائی دینے والا کنکر ہے تو پھینڈ لیا مگر میرے تین مسئلے ہیں غور سے سون ایک تو بات یہ ہے کہ کنکر بے جان ہے سن بھی نہیں سکتا دیکھ بھی نہیں سکتا پہچان بھی نہیں سکتا مگر یہاں ابو جہل کی ہٹیلی میں کنکر سن بھی رہا ہے نبی کو دیکھ بھی رہا ہے اور پھر پہچان بھی رہا ہے اور سنا آپ کو کسی نبی کی نہیں کافر کی بولی سنو ابو جہل پوچھا اے کنکر بتا تیرے سامنے کون ہے سوال ابو جہل کا ہے کنکر کافر کی بولی سن رہا ہے اور کنکر صرف کافر کی بولی نہیں سن رہا ہے بلکہ آسائیں تو جہاں کو پہچان بھی رہا ہے اور نبی کو دیکھ بھی رہا ہے تو پتا کیا چلا کنکر کو پہچان تھا کنکر میں نہ جان تھی کنکر کو نہ کھان تھے کنکر کو نہ سبان تھی کنکر کو نہ آسل تھی سبان تھی سبان نہ تھی کہ بول سکے آنکھ نہ تھی کہ دیکھ سکے آسل نہ تھی کہ پہچان سکے کنکر کو نہ سبان تھی کنکر کو نہ آنکھ تھی کنکر کو نہ آسل تھی مگر میرا نبی ایک نظر ابو جہل کی موٹھی پہ دالا تو ابو جہل کی موٹھی میں کنکر کو ہیتنا دماغا گیا کہ کافروں کی بولی سننے لگا نبی کو پہچاننے لگا اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھنے لگا نبی کی نظر کا یہ کمال ہے دیکھ لے تو پہچان کر بول دے ارے مجھے دہتے ایک نظر دالے تو کنکر بولے میرا نبی پوری نظر عجمیر والے پیر پہ دال لے پہداد والے خوف پہ دال لے حیدرباد والے پرسودیم صاحب پہ دال لے میرا نبی پوری نظر اولیاء اللہ پہ دال لے وہ اولیاء اللہ اگر ہم گناہگاروں کی سن لیں تو کیا ترجم کی وات ہے ہم گناہگاروں کو دیکھ لیں تو کیا ترجم کی وات ہے اور ہم کو پہچان کر اللہ سے فریاد کرنے تو اور علیاء اللہ کے تعلق سے سنو کوئی بھی علیاء اللہ عبادت کے بلبوتے پر نہیں ولی بنے ہیں عبادت کے بلبوتے پر ولی نہیں بنے ہیں وزیفے پڑکے ولی نہیں بنے ہیں تقوی خیار کر کے ولی نہیں بنے ہیں اس لئے عبادت کرتے ہیں اس لئے تقوی والے ہوتے ہیں اللہ نے عبادت کے بلین قذرے سے ولی نہیں بنایا مصطفیٰ کی محبت سے ولی بنایا ہے مصطفیٰ کی نظرِ کرم سے ملایت ملی ہے مصطفیٰ کی مہربانیوں سے ملایت ملی ہے خریب آواز کو جہاں ولی اللہ کہا جاتا ہے وہی پر عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے ان کا یہ منصب رسول اللہ کی عطا ہے سبحان اللہ ذرا خور کرو مسلمانوں جب میرا نبی کنکر پر نظر دال دے تو کنکر بولے کنکر کافر کی سن رہا اور حسیٰ اعظم جاندار ہو کر ہماری سننے تو چاہ تین شن کی بات ہے نبی نے کنکر پر نظر دالی تو کنکر بے جان ہوگا